کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ناش کے ساتھ زنا کیا بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا اسے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص نے ایک گناہ کیا ہے اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراں بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے بادشاہ نے وجہ پوچھی تو فوراں خواب ٹوٹ گیا وہ سوچ میں بڑھ گیا بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے وہ شخص وہیں موجود تھا سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوخلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا آج سے تم میرے مشیر خاص ہو دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراں اس سفید پوچھ سے پوچھا کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے سفید پوچھ نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے کیونکہ اس کی سزا آخرت میں تیہ کر دی گئی ہے مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے آلہ عہدہ مل گیا سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا دوستو جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئی اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے اور آس پاس نگاہ دھڑانی چاہیے کیا آج ایسا نہیں ہو رہا بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور ہمیں کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم عیش میں ہیں کتنے ہی مرد و خواتین کتنے ہی بار گٹیا فیل کرتے ہیں اور مرد اسے اپنی جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے اور اگلی بار ایک نیا شکار ہوتا ہے پہلی بار گناہ کرنے پر ہر دل زور زور سے دھڑکے گا اور دماغ غیر شعوری سگنل دے گا جسم لاغر ہونے لگے گا اور کانپنے لگے گا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان انسان کو جنجوڑ رہا ہوتا ہے اور زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو باز رہو مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم ہو جائے گی پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے مگر افسوس کہ اللہ پاک اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی ہوگا مگر یاد رکھئے دوستو ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی مگر دوستو یاد رکھو سچ کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی ازمائشیں مسیبتیں سب ہوں گی مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگاتی اگائی جاتی ہے محنت کی جاتی ہے خیال کیا جاتا ہے حفاظت کی جاتی ہے تب جا کے پھل ملتا ہے مگر کسی زمین میں جاڑیاں غیر ضروری گاس پھوس کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود ہی اگتی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے نکارہ بنا دیتی ہیں اسی طرح بالکل ہمارے دل کی زمین ہے جہاں گناہوں کا تصور از خود پیدا ہوگا اور بڑے گا مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنا ہوگی دشواریوں سے گزرنا ہوگا خدا رہا اس لانت سے ہم سب کو بچنا ہوگا اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں ہے بچنا کمال ہے باز رہنا کمال ہے ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اس گناہ سے نکلنا ہوگا کیونکہ حیاء کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے خدا ہم سب کو ہدایے نصیب فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین